السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیب چینل میں کمر سین امید آپ تمام لوگ خیر آفیہ سے ہوں گے چند اہم اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس میں جانگیر ترین سے مافیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نواز شریف اور جانگیر ترین کی لندن میں بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا آوال آپ کے سامنے رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت الیکشن کروانے پر مجبور ہو چکی ہے اور وہ پی ڈی ایم جو عمران خان کو نیچے لگانے کے لیے وہ تمام سیاسی پارٹیاں کٹھی ہوئی تھیں اب ان میں بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے یہ تمام اہم اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حکومت الیکشن کروانے پر کیوں مجبور ہو چکی ہے چونکہ اس حکومت نے بجٹ میں سبز باگ تو دکھا دیئے لیکن خزانہ ہے نہیں اب اس خزانے کے لیے آئی ایم ایف سے کارز لینا ضروری ہے اور آئی ایم ایف نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے ملک میں سیاسی استعقام لاؤ اور پھر ہم قرضہ دیں گے اب اس سیاسی استعقام کے لیے الیکشن کروانا ضروری پڑ گیا ہے اس حکومت کو اب الیکشن کرواتے ہیں تو جو مہنگائی انہوں نے کر دی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ عوام ان کو وار تو دے گی نہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ مختلف لائے عمل تیار کیے جا رہے ہیں اسی کے لیے جو ہے وہ جانگیر ترین سے مافیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے تمام وہ خبریں واضح ہو چکی ہیں کہ جس میں انہوں نے جانگیر ترین سے مافیاں مانگنا شروع کر دی ہیں وہ عابد شہر علی جو ہر ٹائم جانگیر ترین پہ مختلف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ دس سرب کی کرپشن کی ہے یہ کی ہے وہ کی ہے مریم نواز شباز شریف یہ سارے لوگ جو جانگیر ترین کے بارے میں یہ تمام کرپشن کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے اب انہی کی طرف سے مافیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مافیاں مانگ رہے ہیں اور پھر نواز شریف نے جانگیر ترین کو میں نے پہلے ایک بلاگ میں بتایا تھا ملاقات کے لیے بلایا اور اب جو ہے وہ جانگیر ترین اور نواز شریف کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے کیونکہ نواز شریف بھی جانتا ہے اور جانگیر ترین نے بھی در استعقام پاکستان تو بنا لی ہے لیکن اس پارٹی بنانے کے باوجود خود ناہیل ہیں تو اب ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں اور ادھر سے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف بھی ناہیل ہیں تو اس ناہیلی کو ختم کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ تیار ہو رہی ہے لندن میں اس حکمت کو عملی جامع پہنانے کے لیے اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے تو بالکل یہ امید نہیں ہے کہ کسی طرح سے ان کی ناہیلی ختم ہوگی تو دوسرا حل یہی ہے کہ جو مختلف پی ٹی آئی ارکان پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے جو نوٹفکیشن جاری کیا تھا وہ تمام جو اسطیفے دے چکے تھے ان کے اسطیفوں کی موطلی کا تو یہ منصوبہ تیار ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ تمام ارکان ملا کے پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں وہ تقریباً بہتر تیہتر جو یہ ارکان مل جائیں گے تو پارلیمنٹ میں کوئی نیا قانون لائے جائے اور اس نئے قانون سے نواز شریف اور جانگیر ترین کی نا اہلی کو ختم کیا جائے پاکہ الیکشن میں جیت کوئی ممکن ہو سکے اس لیے جانگیر ترین اور نواز شریف استعقام پاکستان اور مسلم لیگ نون ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو چکی ہے اور دوسری طرف زرداری جس کا مقصد یہ تھا کہ اس حکومت کو کسی طرح سے ناکام کیا جائے وہ زرداری کی کوشش جو اس حکومت کو ناکام کرنی کی تھی زرداری نے ایک سال میں ہی اس حکومت کو نیچے لگا دیا ہے اس شعباز حکومت کو بلکل تباہ ابرباد کر کے اب زرداری یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں اور زرداری کو پتہ ہے کیونکہ یہ تو جیت نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے جو مہنگائی کا حال کر دی ہے ملک کا حال کر دی ہے تو وہ سب کے سامنے ہیں اب زرداری سب کو جانتا ہے اور زرداری اور اس حکومت کے یعنی پیڈیم حکومت جو ہے نواز شریف جہانگیر ترین ان سب کی یہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ اگر یہ نا ایلیز ان کی ختم بھی ہو جاتی ہے زرداری بھی اس مشن میں کامیاب ہو چکا ہے اور الیکشن چاہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اتنی ہو چکی ہے کہ پھر بھی یہ عمران خان کو الگ الگ سے تو بالکل نہیں ہرا سکتے اگر ایک سیاسی پرڑا دیکھتے ہیں جس میں جانگیر ترین بھی اس طاقہ میں پاکستان مسلم لیگ نون میں زم ہو جاتی ہے ادھر سے زرداری علاقہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ عمران خان کو ہرا نہیں سکتے تو عمران خان کو نیچے لگانے کے لیے ہرانے کے لیے یہ منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے ترور کسی طرح عمران خان کو ناہل کیا جائے اور اس بات کی جو ہے وہ گوائی وہ رانہ سناؤلہ کی بات ہے جس میں رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی جیل میں ڈالنے کی ناہل کرنے کی کوششیں کیونکہ الیکشن تو کروان نہیں ہے ہر حال میں تو وہ تمام کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں تو مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھیے گا اپنا خیال شکریہ